مہمان بھولتے ہی نہیں حریم ناظر کے مہمان بھولتے ہی نہیں تیرے دیار کے با وقت ازن حضوری وہ آسموں کی تڑا ہوتا ہے وہ رب کی مرضی پر ہوتا ہے اپنی مرضی پر نہیں ہوتا نبی مشاہد ہے یہ مشاہد ہے حق ہوتا ہے یہ عارب بھی ہوتا ہے اور یہ شاہد بھی ہوتا ہے یہ شاہد بھی ہوتا ہے اس کی فطرت میں مشاہدہ کو بدیت کیا جاتا ہے یہ قصو سے حاصل نہیں کرتا وہ مشاہدہ اگر سمجھ میں بات تو اس لیے نبی کی زبان میں حق بولتا ہے اور جس نبی سے جو سادر ہونے والا ہوتا ہے جو اس کے لیے لکھا گیا ہوتا ہے وہی وہ بولتا ہے اب یہ دیکھو جیسا حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا ان کے بعد کسی کو دیا نہیں دیا گیا جو کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا وہ کسی اور کو دیا نہیں دیا گیا جو کچھ حضرت دعوت علیہ السلام کو ملا وہ حضرت سلیمان کو ملا نہیں ملا جب کہ وہ باپ بیٹے تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا تھا جو ابو حضرت اسماعیل کو ملا یہ کی باپ کے بیٹے تھے تو یہ ہے ہر چیز کا ایک علاقہ اور ہر چیز کے لیے ایک اس کا حصہ علاقہ اب سرکار غوث پاک کہ جو مشاہدے ہیں وہ جو مجاہدے ہیں اور بزرگوں نے بھی کیے وہ مقام ملا نہیں ملا جو امام مہدی آئیں گے جو ان کا مقام ہے کسی اور کو ملے گا کسی کو نہیں ملا سب کے لیے آئے گا اب محبوبِ الٰہی بھی کہلاتے ہیں اور محبوبِ سبھانی بھی کہلاتے ہیں سب کے لیے آئے گا وہ کہتا ہے میں ہر روز ایک نئی شان کے ساتھ جلوہ میں مکتا ہوں تو اس کے بندوں میں بھی ہر روز ایک نئی شان آتی ہے وہ سب کو ایک جیسے نہیں پیدا کرتا ایک نئی شان کے ساتھ پیدا کرتا تو حضرت سلیمان بھی ایک نئی شان کے ساتھ پیدا ہوئے تھے اور مزے کی بات نہیں ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام علیہ السلام آدم علیہ السلام سے لے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام علیہ السلام جتنے بھی نبی آئے وہ تمام کے تمام اسی نور محمدی صلی اللہ علیہ السلام کا حصہ تھے وہ جست ہے آقل اسی نبوبت کا ورثہ لے کر وہ آتے لے اسی لئے آپ کو ہادیئے کل کہا جاتا ہے کہ آپ کل بنی آدم کے ہادیئے اب اس میں سب آمیاء بھی آجاتے ہیں اور سب آلیاء بھی آجاتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے سب سے بڑی بات مزرگالے دین فرماتے ہیں کہ آپ تائیون اول ہیں سمجھتے اس بات کو کہ آپ کا نور پہلی تجلی کرنا ہے اور پھر بات میں سارے ہیں پھر اسی نور کی تجلی جب ہوئی تھی تو کسرت ہوئی تھی تو سب کے سب اسی نور در پہنچیں گے یہی نور بیچ میں واسطہ ہے خالق اور خلق کے درمیان اب خلق میں سارے نبی بھی ہیں سارے ولی بھی ہیں جس شان تو شانہ سب بڑی ہے سب آپ ہی کی شانے ہیں مختلف دگا پہ جلوہ گئرے ہیں سمجھتے ہیں تو بات یہی ہے سارے سمجھنے والی بات اور جب دکھو علم سلوک علم محارفات بہت بڑا ہے لیکن بات ذرا سی علم یہ بہت بڑا ہے مگر بات ذرا سی اندیشی کی وجہ سے بڑا دیا ہے اللہ میں اقبال کہتا ہے نا یہ ذرا سی بات تھی اندیش آئے حجم جو اسے بڑا دیا ہے فقضیب داستہ کے لیے ورنہ اصل بات تو یہی ہے کہ دین اسلامی سلوک اور اس کی بنیاد امانت اور سدا کرتا ہے اگر سلوک پہ آنا چاہتے ہو تو پہلے آپ نے اندر امانت اور سدا کرتا ہے جب یہ دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں تو پھر اس کا پودا لگ جاتا ہے اس کا بیج پڑ جاتا ہے اور باہ پڑ جاتا ہے مانت میں سب چلے داخل ہو جائے گی اور اگر بیج نہیں لگاؤ گے تو قلبی پودا لگے گا اب وہ پتنی امگور کے ساتھ لگ جائے پتنی نیبو کے ساتھ لگ جائے جس سے لے گا اسی کا اثر آئے گا اسی کا اثر آئے گا آئی نا سمجھتا ہے یہ اتنی معارفت کے نظر آتی ہے اسی وجہ سے نظر آتی ہے کہ وہ قلبی لگ گئے خیال اللہ جیسے حضروں کی کتابیں ہیں ایک بات جنہوں نے بتاتے ہیں کہ مخلوق کا ظہور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ کی اسمہ و صفات کا ظہور ہے تو کیا کیونکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ایک بیج میں حقیقت ہے محمدی کا واسطہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مختلف اسمہ ہیں اور صفات ہیں تو کیا سالک اپنے آپ کو یہ دیکھ سکتا ہے کہ میرا تعلق کس صفت اور کس اسم کے ساتھ ہے حقیقت محمدی کے جو اسمہ آیا صفات ہیں دیکھو بات یہ ہے کہ بے شک ساری مخلوق جو ہے وہ صفاتِ علیہ کے ہی ضرورت ہیں اب وہ صفات ہیں یہ افعالیت ہیں اب افعالیت میں مختلف دراجات ہیں یہ ہے ایک علا بلکل میں کہنا بات یہ ہے کہ انسان پہلی بات یہ ہے کہ وہ گویا ہے کس طرح اگر اس کی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ہے کس طرح اگرچہ اس کا دھیان اس کا رجام اس کی طبیعت شر کے طرف مانگے شر سے مراد کیا ہے یا من مانی من مانی بلکل سرکشی سرکشی اتعاد یعنی خیر ہے اور سرکشی شر ہے اگر شر کی طرح مائل ہے تو اسم مذر کی تجلی ہے اور اگر خیر کی طرح مائل ہے تو اسم حادی کی تجلی ہے اب اگر شر کی طرح مائل ہے اور اس کو تبدیل کر رہا ہے تو پھر اسم جببار کی تجلی ہو اس پر یہ یہ شیخ کے کام میں سے ہے مقصد یہی ہے کہ اسم جببار کی تجلی ہو بگڑے وقت درست کرتا اس پر ادایت کی تجلی نہیں ہوگی اس کو پہلے درست کرنے کی تجلی ہے یعنی کہ جببار کی اس لیے اکثر شیخ اپنے جو ہے مقتدی مریدوں کو اسم جببار تعلیم کرتا ہے لیکن نفس موتی ہو کہ موتی ہو اور اس کی بگڑی ویادتیں درست کرتا ہے اچھا جب یہ لیون پر آتا ہے یعنی کہ موتدل ہو پھر صحیح معنوں میں بات ہوگی کہ اب اس پر کون سے تجلی کا غلبہ ہوگا یہ ون بے ون سب آئیں گی اچھا باس اچھا مزل سے زیادہ خطرناک تجلی تجلی جو ہے وہ حاجی کی مزلی میں آدمی ایک طرف ہوگا وہ ذلت کی طرف راجع ہوتا ہے جس کا آخر یا تو بلکل ہی ذریع ہو جانا ہوتا ہے یا پھر تائب ہو جانا ہوتا ہے آئے نا سمجھ بڑا لیکن ہدایت والا جو مہادی کا جو مسئلہ ہے نا وہ بڑا ختم رہا کے کیونکہ حادی ہدایت حقیقی اور ہدایت غیر حقیقی ہدایت حقیقی وہ حقیقی ہے کہ وہ واقعی صحیح معنوں میں ہدایت پر ہوتا ہے وہ اسے ہدایت پر ہوتا ہے جو انعامی آفتہوں کی ہدایت ہے اور ہدایت غیر حقیقی وہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھنا ہوتا ہے مگر گمراہ ہوتا ہے اور وہ اس سے سب سے زیادہ خدرناک تجلی ہے اس لئے کہ اس سے کبھی تائب نہیں ہوتا آپ کو ہدایت پر سمجھنا ہوتا ہے وہ اس لئے کہ وہ کبھی تائب ہی نہیں ہوگا کوئی ہدایت والے کو بولتا توبہ کر لے وہ کہہ گا اللہ آل میں کہ مجھے توبہ کرانے ہیں اور توبہ تو اسے کرنے چاہیے خود کہ مجھے توبہ کرنے کا کہہ رہا ہے بلکہ وہ تم سے کہے گا توبہ کرنے اس بات پر کہ تنہوں نے مجھ سے توبہ کرائی ایک گنات میں نے سروال لے لیا تو حادی کی تجلی جو ہے بڑی خدرناک ہے کیوں کہ اس ہی لائن پر تو شہدان بیٹھا ہوا ہے جس پہ زل کے تجلی ہے اس سے وہ بھی دور رہتا ہے ہاں وہ کہتا کہ کہیں اس کے چکر میں میں لائے جاؤں ہاں میں تو زلیل کرنے کیلئے بیٹھا ہوں وہ کہیں زلیل ہو جاؤں یہاں اور اس سے توفیق مل بھی جاتی ہے اسی لئے توفیق مل جاتی ہے اس کو سنوک میں جو ہے ذکر کے ساتھ ساتھ دروش شریف کے کیا ہوا ہے کردار کیا اس کو کون سے پڑھنا چاہیے یا خاص کوئی ہر مرید کو الگ سے کچھ پڑھنا چاہیے دیکھو دروش شریف اگر دیکھا جائے تو ایک ایسی عبادتیں جس کو ہم کہیں کہ عبادتیں حقیقی جس کی واقعی بندہ جو عبادت کر سکتا ہے دیکھو بندہ جب رب کی عبادت کرتا ہے رب کی تعریف کرتا ہے تو وہ بندے کی طاقت سے بھا رہے ہیں لیکن جب بندہ اپنے رسول کی اپنے حادی کی تعریف کرتا ہے تو وہ اس سے نزبت رکھتا ہے اس کے عمد ہی ہونے کی تو جس کا فائدہ کو فوراں پہنچتا ہے اور یہ ایسی تعریف ہے جو رد نہیں ہوتی اسی لئے رد نہیں ہوتی کہ تیرا اس سے قلبی معاملہ اور جب بندہ اپنے حادی کی اپنے رسول کی تعریف کرتا ہے تو اس تعریف میں وہ ملائکہ کے ساتھ شریف کرتا ہے اور ہم نہیں یہ ہم اپنی مرضی شامل ہو جاتے ہیں یہ قدرت کے قانون کی وجہ سے شامل ہو جاتے ہیں کہ قدرت کا ارزن ہے اس بات پر آپ درود اسلام بھیجو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ میں اور میرے ملائکہ بھی بھیجیں اچھا اللہ نے کیا بھیجا اللہ کا درود کیا ہے اللہ کا درود یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے ملائکہ بھی اور پھر اس نے تمہارے پیچھ میں فرما دیا اے نبی ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا اب جب ان کے رب نے ان کا ذکر بلند کر دیا اور تو ان کی تعریف کرو تو رب خوش ہوگا اور دوسرے وجہ سے تمہارے خوش ہونا ہو اس سے ضرور ہوگا ہر ایک اصول ہے اگر تم کچھ سے محبت رکھتے ہو کوئی تمہارے آگے اس کی تعریف کرتا ہے تم بڑے سمجھتے ہوئے اچھا آدمی ہے یہ بڑی محبت رکھتا ہے تو جب اس کے محبوب کا ذکر کرا جائے گا اور تعریف کری جائے گی تو وہ خوش ہوگا اور جب وہ خوش ہوگا تم سے راضی ہوگا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہارے گناہ مٹائے گا تمہیں سعیدوں میں شامل کرے گا اور پھر ایک بات ہے کہ جب ہم کسی کی بار بار تعریف کرتے ہیں اس کے ذکر کرتے ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں تو اس سے ہمیں محبت انسیت پیدا ہوتی ہے اور جب درست سے نبی سے محبت اور انسیت پیدا ہوگی تو ان کی محبت ہمیں آخرت میں فائدہ دے گی یہ کہ ہماری آخرت پہ آسان کر دے گی اور آپ کو جو بار ہاں یاد کرتا ہے آپ اس کو فراموز نہیں کرتے ہیں مزے کی بات نہیں ہے کہ ساری خلق کیا؟ ساری خلق آپ انفرادی جانتے ہیں یہ نہیں ہے کہ اب سات ارب چھ ارب پانچ ارب یا تین ارب مسلمان ہیں وہ سب ایک ساری خلق پڑھ رہے ہوں تو آپ کس کو دیکھیں گے نہیں آپ انفرادی جانتے ہیں سب کو اور یہ یہ بات نہیں ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آپ بہت معمولی سی دات ہیں جب شیطان تمہیں انفرادی بے گا سکتا ہے جس کی کوئی اوقات حیثیت ہی نہیں ہے جو مردود بارگاہ ہے اور جو محبوب بارگاہ ہیں خلق کے عمال آپ کی امت کے آپ کے آگے پیش کر دیئے گئے اب یہ خلق پوری نہیں ہوئی یہ امت پیش کر دیئے گئے نا آپ کے آگے تو آپ کے آگے پیش کرنے کیا فائدہ بھی تو لوگ آئے بھی نہیں تھے وہ قیامت تک کے لوگ آگے پیش کیے گئے تو اس کا مطلب ہے آپ قیامت تک کے لوگوں کو انفرادی جانتے ہیں تو پھر تمہیں درود پڑھنے کا زیادہ فائدہ ہوگا کہ ہر کا انفرادی پہنچے گا اور وہ محبوب میں گنا جائے گا محبت کرنے والوں میں گنا جائے گا اور آپ نے فرمایا بھی کہ جو مجھ پر زیادہ درود بھیجے گا وہ میرے نزیق زیادہ ہوگا یہاں تعداد کی زیادتی ہے یا کوئی چھوٹا سا بڑھ لے تاکہ اس کی تعداد زیادہ ہو جائے دیکھو اصل بات ہے رجوع سے دیکھو پھر وہی ذکر میں فکر والی بات ہوتی ہے رجوع کی بات ہے بھائی جب تم درود پڑھ رہے ہو تو کس کے لئے پڑھ رہے ہو جن ہستی کے لئے پڑھ رہے ہو وہ تو تمہارے ذہن و دل میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اب تمہارا ذہن میں اور دل میں تو کچھ اور ہے تم پڑھ کچھ اور رہے ہو تعریف کسی کی بیان کر رہے ہو اب مسئل کی بات یہ ہے کہ بزرگان دین نے ایک بات فرمائی ہے کہ جب علماء کے سامنے بیٹھو تو زبان سمال کے بیٹھو اور جب حلال کے آگے بیٹھو تو دل سمال کے بیٹھو اب آقا ایناندار کے آگے کسی حلال کی کیا حقات ہے اب تم درود پڑھ رہے ہو تو ان کی بارگاہ میں ہو اب اگر تم دل نے سمال ہوگی اپنا تو کب سمال ہوگی تو درود تو ذریعہ ہے تمہارے دل اور دماغ کو سمال لے گا اگر اگر درود کی کسرت سے اور درود کی رجوع سے مجھے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو پھر ارادت کا ہونا کیا ضروری کہ مہم برید بھی بنے ہاں ہاں تو میں نے پہلے تمہیں اگرہ کا جو لبا سمجھایا وہ کیا تھا درود کا بھی ازینی ہے یہ بھی ازینی ہے حکم آ رہا ہے نا کس پر ایمان والوں اب یہاں بڑا لمبی بات ہو جاتی ہے کہ پہلا شرط ہے ایمان والا ہونا اب ایمان والوں کی مختلف کٹیگریز ہیں ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے چاہے وہ تقلیدی ہو چاہے وہ احسانی ہو چاہے وہ عرفانی ہو بس فائدہ اس کے درجے کے مطابق ہے فائدہ سے کوئی خالی نہیں ہے اور اگر ان کی نظر کرم ہو جائے اور رجوع ایسا ہو جائے تو وہ تقلیدی والوں کو احسانی کر دیں خون کی مرضی عرفانی کر دیں مالک کی مرضی ہوتی ہیں کبھی بٹھا لیں لیکن تو اپنے آپ کو سیدھا کر لیں بس باز بزرگوں کو دیکھا کہ وہ ہر ایک کی تو اجازت دینا دردوں کی اجازت نہیں دی رہتا درود کی اجازت دیتے ہیں میرے ہاتھ میں تمہارے ہاتھ میں نہیں ہیں جب تک وہاں سے نہ حکم ہو جائے وہی بات آگئی امانت اور صداقت کی صداقت کی کہ دربار رسال کی اجازت ایک امانت ہے اب جن کے پاس یہ ازن ہوتا ہے نا ان کے پاس وہ امانت نہیں ہے اچھا میں یہ جو خاص قسم کی درود اسے درود مداریہ ہیں اس طرح کی درود اس کو عوام الناس کے درمیان پڑھا جائے ہیں نہیں بے کل نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نزبت کا درود ہے اور ہر آدمی تو نزبت نہیں رکھتا ہر آدمی کے لئے درود ابراہیم ہے نا دیکھو وہی بات آگئی عوام الناس کی اور خواس اب دلائل الخیرات کیا ہے باقاعدہ اجازت ہے نا اس کی لینے پڑتی یہ پڑھنے کے لئے کیونکہ وہ خواس کے درود ہیں اس میں اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اجازت لیا کرتے تھے پڑھنے کی اپنے مرز سے نہیں پڑھا کرتے تھے کچھ جاگے آپ سے پوچھتے جانکے کہ یا رسول اللہ ہم یہ پڑھ لیں اور اجازت کا تو بڑا کمال ہے آپ نے یہودی سے کہا کہ جاؤ درود سے بہت تجھے سے رسول اللہ بلا رہے ہیں با 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 یہ کب سے یہ بات نمال ہوئی ہے اس نے درود سے بولا ترہ چل پڑا یہودی کے لئے یہودی کے لئے سے نہیں آتا یہودی کی کہا مومن کے لئے سے نہیں آیا یہ اجازت ہے یہ اجازت ہے با 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 تو بات یہ ہی ہے کہ آپ اجازت کو نہ سمجھو وہ ایک الگ بات ہے کہ اجازت کے یہ حقیقت کیا ہے اجازت کے ثبوت ہیں قرآن میں بھی موجود ہیں سنت شریعت میں بھی موجود ہیں اور پھر آپ دیکھو آپ علم حدیث ہی پڑھتے ہو اس کی بھی اجازت ہے باقاعدہ علم فرق کی اجازت ہے سنت اجازت استعمال ہوتا ہے اجازت اس میں ایک کیا بات ہے یہ بہت سائی روایت ہے جیسے ایک نے کہا کہ اگر یہ پانی پرچلتا ہوا ہے تو یہ ایمان نہیں ہوگا کسی نے کہا یہ درخت دباہ ہی دے کسی نے کہا یہ کہہ دے تو جہاں ایک چھوٹی سی اجازت ہے کہ آپ نے اس سے کیوں کہا کہ تو جا کر کر اس کی تجھے کیا راز ہے دیکھیں آپ سرکارِ عالم اگر یہ بات کرتے کہ آجا تو یہ کوئی کمال نہیں تھا اور آپ کے شائعہ نے شانی یہ بات نہیں آپ نے اسی کافر کے زبان سے کلوا کے بلایا یہ کمال تھا آپ کی زبان سے تو چاند سورج پھر گا پتھر کے چیزے آجا سبان بہت بہت ایسی مثال ost کہ حضر سلیمان کے درباروںے بہت کہ ترخد بلکیس کے لئے آپ پوچھے لیں کوئی ہے جو ترخد بلکیس آسکتا ہے سبان اللہ تو ایک جن اٹھا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میں لاسکتا ہوں تو آپ نے پوچھا کہ کتنی دیر ملائے گا اس نے کہا آپ کا دربار برخواست ہونے سے پہلے لاؤں گا آپ نے فرمایا نہیں دیر ہو جائے گی کوئی اور اس سے پہلے لائے سکتا تو پھر قرآن میں کہتا ہے کہ ایک انسانوں میں نے اٹھا اور اس نے کہا اللہ کے نبی میں لاؤں گا تو آپ نے پوچھا کہ کتنی دیر ملائے گا اس نے کہا آپ آنگ بند کر کے کھولیں گے تو آپ کے سامنے ہوگا آپ نے فرمایا ہاں لاؤں تو آپ نے انہیں کہا آپ آنگ بند کریں آپ نے آنگ بند کریں آپ نے کھولو کھولو تک سامنے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس تھوڑا سا کتاب کا علم تھا سلیمان اس لیے نہیں لاتے تھے کہ سلیمان صاحب کتاب سبحان اللہ سبحان اللہ کیا پا کیا نبتہ ہے وہ ان کی شائعہ نشان بات نہیں تھی خادموں کا ہی کام وہ خادموں کا کام تھا تو اب جس کے پاس تھوڑا تھا کتاب کا علم تھا اور جو صاحب کتاب تھا فرق تو ہوتا ہے نا تو یہی بات ہے کہ آپ سرکاری عالم کے شائعہ نشان میں بات تھوڑی دعویٰ دوہوں نے کیا اس دروار میں کہ ہم لا سکتے ہیں جن نے بھی دعویٰ کیا کہ میں لاؤں گا انہوں نے بھی کہا میں دعویٰ میں لاؤں گا موقع ان کو دیا گیا ہے اس کی پیشی کیا آراز ہو سکتے ہیں اس لیے کہ وہیں بات دکھانی تھی جن کو اس کی عوقات کی کہ وہ کہتے ہیں اور وہ جنوں میں سب سے طاقت بار تھا سب سے بڑا سردار جنوں تھا ہاں وہ افریت کہا گیا اس کو کہ کال افریت امین الجن نے اور ایک انسان کہا ہے میں بھی راتا ہوں تو یہاں بھی جنوں کو ان کی عوقات دکھا دی انہوں نے کتاب کو فوقیت دینا بھی فوقیت دیتی مہمان بھولتے ہی نہیں حریم ناز کے مہمان بھولتے ہی نہیں تیرے دیار کے باوقتِ ازنِ حضوری وہ آنسوں کی تڑا تیرے دیار کے